بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آج یہاں تغنق ٹاؤن یونین کاؤنسل انیس اور باون کے سنگن پر تحریک انصاف کے تمام دوستوں کے ساتھ جس میں ہمارے سبائی وزیز ڈاکٹر اختر ملک صاحب ہمارے ایم پی اے ندیم قریشی صاحب ہمارے ایم پی اے حاجی جوید اختر انصاری صاحب ہماری زلے کی صدر جناب خالد عبید وڑائی صاحب ہمارے مختلف یونین کاؤنسل کے چیئرمن وائس چیئرمن کاؤنسل صاحبان ہمارے جتنے منتظمین ہیں میزبان ہیں جتنے ہیں میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے ملتان شہر کا یہ ایک خوص منصوبہ جس کی لاغت ایک عرب ستاون کروڑ روپے ہے اس کا آج سنگے بلیاد رکھا جا رہا ہے درینہ مطالبہ یہ درینہ مطالبہ تھا اور اللہ کے فضل سے مدنی فلائیوور کے بننے سے تکڑ رکھے تگلک ٹاؤن کے اس فلائیوور کے بننے سے اور ہماری جو ویہاری روڈ ہے اس کی تعمیریں نو سے اس شہر کی آمد و رفت میں آسانی پیدا ہوگی اور لوگوں کو سہولت ملے گی اڈے پہ آنا جانا یہ بازار جو ہے یہ بدلہ روڈ جو ہے اور یہ سارا جو ٹرک شہر بھی ہے اور ٹرک سٹینڈ بھی ہے یہ سارا اس سے مستفید ہوگا میں اس پر سب دوستوں کے تاون کا شکریہ دا کرتا ہوں مجھے معلوم ہے خاصی مشکلات تھی رکاوٹے بھی تھی انشاءاللہ یہ منصوبہ نہ صرف فلائی اوور بنے گا بلکہ فلائی اوور کے دونوں طرف نیچے جو سروس روڈز بنیں گی تاکہ نیچے سے جو ہمارے جن کے مکان ہیں یا دکانیں ہیں ان کے لیے آنے جانے کے لیے مناسب راستہ بھی مہیا کیا جائے اور جنہوں نے ڈائریکٹ آگے جانا ہے اور شہر کی جو یہ جو جو رکاوٹ تھی وہ بھی دور ہو جائے گی اس سے اس سے میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ اس علاقے کے کاروبار میں خاطر خوابیتری آئے گی جیسے آپ نے دیکھا کہ جہاں جہاں ہمارے جو مدنی فلائی اوور ہے گلشن مارکٹ وہاں جب فلائی اوور بنا تو آج آپ دیکھیں کہ اس سڑک پر کتنی نئی سرمایہ کاری ہو رہی ہے کتنی نئی پلازے بنے ہیں بلڈنگیں بنی ہیں ریسٹوران بنے ہیں ان لوگوں کو سہولت ملی ہے اسی طرح اس کے بننے سے آپ دیکھیں گے کچھ عرصے بعد اس سڑک کی شکل بدل جائے گی یہاں کی جو نئی انویسمنٹ آئے گی نئی تعمیرات آئیں اور اس سے یہاں انشاءاللہ لوگوں کے کاروبار میں اضافہ ہوگا شکریہ طرح یہ بتائیں کہ موجودہ صورتحال میں جو اسطیفوں کی صورتحال چل رہی ہے تو اس میں یہ بلڈنگی کا کھیل جاری ہے یا واقعی اسطیفے ہو جائیں گے اور آپ اسمبلیوں سے اسطیفے دیکھے یا اسمبلیے توڑ کے کیا آپ دوبارہ الیکسن لڑیں گے یا سڑکوں پہ آئیں گے دیکھئے تحریک انصاف کی یہ سوچ ہے کہ یہ حکومت جو پی ڈی ایم کی حکومت ہے وہ مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے آج آپ ملک کی معاشی صورتحال دیکھیں جب سے یہ آئے ہیں ان آٹھ سات ماہ میں بے روزگاری میں اضافہ ہوا ہے مہنگائی میں اضافہ ہوا ہے سرمایہ کاری میں کمی ہوئی ہے سٹاک مارکٹ میں مندہ آپ نے دیکھا ہے سب سے بڑی جو آپ کی سنت ہے اس ملک کی جو روزگار مہیا کرتی ہے ٹیکسٹائل انڈسٹری وہ آج بہران کا شکار ہے آج آپ کی جو معیشت کی کیفیت یہ ہے کہ ایل سیز نہیں کھل رہی ایمپورٹ نہیں ہو سکری جو ضروری عدویات ہیں ان کے لیے جو روہ میٹیریل ہیں وہ دستیاب نہیں ہے اور ملک ایک بہران کی کیفیت میں آ چکا ہے اس کا حل کیا ہے اس کا حل یہ ہے کہ لوگوں پر اعتماد کیا جائے عوام سے رجوع کیا جائے یہ پی ڈی ایمی اکومنٹ آئی تھی ایک دعویٰ کر کے آئی تھی کہ ہم چھ مہینوں کے اندر عمران خان کی ٹیم میں تجربہ نہیں ہے ہم چھ مہینوں کے اندر معیشت کو صدار دیں گے اور پاکستان کو مشکلات سے نکال دیں گے لیکن آج کیفیت یہ ہے پوری قوم دیکھ رہی ہے کہ جب سے یہ آئے ہیں ملک تیزی سے ڈیفولٹ کی طرف جا رہا ہے کچھ باہرین تو یہ کہتے ہیں کہ ٹیکنکلی آپ ڈیفولٹ کر چکے ہیں ہم نہیں چاہتے کہ ملک ڈیفولٹ کی طرف جائے خدا اگر ایسی نوبت آتی ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس تیزی سے ڈالر یہاں سے فرار اختیار کر رہا ہے آپ کو یاد ہوگا سرکاری میڈیا نے کہا تھا کہ جب ڈار صاحب تشریف لائے تھے وزیر وزیر خدانہ کہ ڈالر ڈار سے ڈر گیا مجھے لگتا ہے کہ ڈالر کا ڈار سے ڈر اتر گیا ہے جس تیزی سے ڈالر چڑھ رہا ہے اور روپے کی قدر میں کمی آ رہی ہے اس میں ایک پہرانی کیفیت پیدا کر دی ہے ملک میں کوئی سرمایہ کاری نہیں ہو رہی ایک غیر یقینی صورتحال پیدا ہو چکی ہے اور اس سے نمٹنے کے لیے تیری کے انصاف سمجھتی ہے واحد آئینی اور جمہوری حل نئے انتخابات ہیں اس کے لیے مجھے مران خان صاحب نے کہا اور ان کے حکم پر میں نے سپیکر نیاشنل اسیمبلی کو ہمارے جو ممران قومی اسیمبلی ہیں تیری کے انصاف کے ان کے طرف سے دوبارہ خط لکھ دیا ہے کہ ہم ان کے خدمت میں حاضر ہونے کے لیے تیار ہیں ہمیں وہ کوئی ٹائم دیں ہم اجتماعی طور پر وہاں پیش ہو جاتے ہیں اور اگر وہ ہم سے کوئی تسلی لینا چاہتے ہیں اجتماعی طور پر یا انفرادی طور پر تو ہم دینے کو تیار ہیں کہ آپ نے بدنیتی کا مظاہرہ کیا کہ جب ہم نے اسیفے دیئے تو آپ نے پنجاب میں جو بیس لوگ منعرف ہوئے تھے لوگوں نے ان لوٹوں کو مسترد کیا تھا ان اسیفوں کے بعد بھی لوگوں نے بھرپور طریقے سے عمران خان کا ساتھ دیا اور پچتر فیصد جب سے یہ حکومت آئی ہے پچتر فیصد جتنے بھی انتخابات ہوئے ہیں زمنی ان میں تحریک انصاف کو کامیابی ملی ہے عوام کا اعتماد عمران خان پر ہے اب یہ لیٹس جو اوپینین پول آیا ہے اس میں جب ہماری حکومت مداخلت کے ذریعے برخاص کی گئی تھی تو عمران خان صاحب کی تب بقول اس اوپینین پول کے اس کو پکڑنے ترہا اکتیس فیصد ان کا مقبولیت کا جو تھا گراف آج جو لیٹس پول آیا ہے اس میں عمران خان کی مقبولیت کا گراف پیسٹ فیصد ہے کیوں لوگ ان کو دیکھ چکے ہیں تحریک انصاف کے مخالفوں کے چہروں سے انہیں کوئی اعتماد نہیں مل رہا اور وہ سمجھتے ہیں کہ واحد حل نئے الیکشن ہے اس لیے عمران خان نے مشاورت کا ایک سلسلہ شروع کر رکھا ہے اور انہوں نے بہت سے اپنے ممران سے اپنے وزرات سے مشاورت کی ہے وزیر اعلیٰ پنجاب سے مشاورت کی ہے وزیر اعلیٰ پنجاب نے ان کو بھرپور ان کی قیادت پر اعتماد کا اظہار کیا ہے اپنا منڈیٹ دیا ہے ٹھیک کہلیں ڈاکٹر صاحب انہیں منڈیٹ دیا ہے کہ وہ جب چاہیں گے اسیمبلی کو ڈیزولف کرنا تحلیل کرنا وہ ان کے حکم پر عمل درامت کر دیں گے اور کل انہوں نے لیبیٹی میں انہوں نے ایک استماع رکھا ہے اس میں وہ کوئی لائے عمل کا اعلان کریں گے میرے بھائیہ وہ کل انشاءاللہ شام کو آپ کو پتا چل جائے گا شاہ صاحب بلاول گھٹو نے کہا ہے کہ روس سے دیل کی خریداری کے معاملے پر موسیقی ملک نے جو بیان دی ہے وہ ٹک کی پتی کے پیچھے لگانے کا ہے پاکستان کے پاس ایسی کپیسٹی نہیں ہے کہ حاصل شدہ دیل کو ریبائنڈ کیا جا سکے پہلی بیٹا ایک طرف ہو جائے ہیں درہ دیکھئے بات یہ ہے بلاول زرداری صاحب سے میرا پہلا سوال یہ ہے آپ کو وزیر خارجہ بنے ہوئے سات مہینے ہو گئے سات مہینوں میں آپ نے صرف غیر ملکی دوروں پر ایک ارب پچتر کرون رپیہ خرچ کیا ہے قوم آج آپ سے پوچھنا چاہ رہی ہے دفتر آپ نہیں بیٹھتے فائلیں آپ نہیں دیکھتے صرف سرکاری دوروں پر آپ جن کا کوئی ملک کو کوئی اس کا کوئی نتائج بھی حاصل نہیں ہو رہا کوئی فائدہ بھی نہیں ہو رہا آپ سے قوم پوچھ رہی ہے ایک ارب پچتر کرون روپے جو بیسیت وزیر خارجہ آپ کے اس مختصر پیرڈ میں دوروں پر جو خرچ ہوا ہے اس کا حساب دیں اور جہا تک سستے تیل کا تعلق ہے سستہ تیل اس حکومت پر آج کوئی اعتماد ہی نہیں کر رہا ان کو کون دے گا آج کوئی جنہوں نے وعدے کیے تھے کہ ہم ان کو فنڈنگ کریں گے اور مخصر ممالک نے جو وعدے کیے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ اتنے عرب ڈالر ہم نے ان کا بندوبست کر لیا ہے وہ ڈالر کہاں ہیں آئی ایم ایف کو جو معایدہ کیا گیا تھا اس اشورن سے کیا گیا تھا کہ ہم نے ایکسٹرنل ریسورسز کا ہم نے بندوبست کر لیا ہے اور اتنے وسائل کا بندوبست کر لیا ہے وہ وسائل دستیاب نہیں ہیں جو ناوہ ریویو ہونا تھا آئی ایم ایف کا وہ تاتل کا شکار ہے کوئی میٹنگ نہیں ہو پا رہی اور نتیرہ یہ ہے کہ آج جو جو ہے نا وہ گومگو کی صورتحال ہے جس سے مزید ملک کو نقصان ہو رہا ہے اگران خان پر قاتلانہ حملے کرنا ہے اور آجمان کو ابھی تب کی رفتان نہیں کیا آپ اس بارے میں کیا کہیں گے جی بلکل ہمیں آ آ آ اس پر تشویش ہیں اور ایک جی آئی ٹی بن چکی ہے اور جی آئی ٹی اس کی انویسٹیکیشن کر رہی ہی ہے ہمیں امید ہے کہ وہ جی آئی ٹی جو اپنی رپورٹ ہے وہ پیش کرے گی اور ہم چاہیں گے کہ وہ لوگ جو اس حملے کے ذمہ دار ہیں وہ بے نقاب ہو بات یہ ہے یہ حکومت اپنی ناکامیاں چھپانے کے لیے اس قسم کے شوشے چھوڑ رہی ہے کیا ملک میں کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ دیکھیں پچھلے دو ماہ سے گھڑی 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 کی بات ہو رہی ہے کیا مجھا مہنگائی کی بات کوئی نہیں کر رہا بے روزگاری کی بات کوئی نہیں کر رہا لا کانونین کی بات کوئی نہیں کر رہا سندھ میں جو بارشوں اور سیلاب سے لوگ متاثرین تھے اور زبو حالی کا شکار ہے ان کی بات کوئی نہیں کر رہا دہشت گردی کے واقعات میں جو اضافہ ہوا ہے اس کی بات کوئی نہیں کر رہا جو ٹماتر پیاز اور آٹے کی قیمت ہے اس کی بات کوئی نہیں ہو رہی افغانستان کے بورڈر سے پاکستان پر کئی حملے ہو چکے ہیں اس پر بات کوئی نہیں کر رہا حتیٰ کہ وزیر خارجہ وہ کابل تک نہیں جا سکے سب سے اہم ہمارا اس وقت جو وہاں ویسٹرن بورڈر کو پور امن رکھنا پاکستان کی ضرورت ہے ان کو اتنی فرصت نہیں ہے دنیا جہان ان نے پھر لیا اور پڑوس میں جہاں امن درکار ہے پاکستان کو وہاں جانے کی ان کو توفیق نہیں ہوئی شاہ صاحب پاکستان طریقہ انصاف کی جو پارڈی وہ کوئی دھڑے بندیوں کی بات جو ہے وہ کننے میں آ رہی ہے اپنے خدا مہات کے جو پارڈی ہے اس بارے میں کیا کہی ہے عرض یہ ہے میری رائے میں پروپاگینڈا ہے اور ہمارے جو سرکاری میڈیا ہے وہ اس قسم کے پروپاگینڈے کرتا رہے گا تحریک انصاف عمران خان ایک اصولی موقف پر کھڑے ہیں جنہوں نے تحریک انصاف کے ساتھ بے وفائی کی عوام نے ان کا خشر کیا ہے اور آپ نے دیکھا ہے ستنہ جولائی کو آپ نے اس کا ایک عملی مظاہرہ دیکھا آج بھی جو پارٹی سے منحرف ہوگا یا عمران خان کے فیصلوں کے برقس اپنا کوئی فیصلہ کرے گا عوام اپنا فیصلہ سنا دے گی اس کو آپ کی پارٹی دوبارہ آ جاتی ہے تو وہ کوئی سنگین مہران سے نکال لے کے لیے آپ کے پاس کیا روڈ بیل ہمارے پاس پہلے تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انشاءاللہ تحریک انصاف کو اگر لوگ ووٹ دیتے ہیں آئے گی اور انشاءاللہ دو تہائی اکثریت سے عمران خان آتے ہیں ان کی پارٹی آتی ہے تو پھر ہم اس قسم کی منصوبہ بندی کر سکیں گے اس قسم کی قانون سازی کر سکیں گے اس قسم کی پالیسیز رائج کر سکیں گے جو ہم چاہتے ہوئے بھی نہ کر سکیں کیونکہ جو ہمارے حلیف سے وہ راستے میں رکاوٹ بن جاتے تھے کسی نے کسی مسئلیت کو سامنے رکھتے تھے اور وہ جو کئی دفعہ انقلابی اقتماد عمران خان اٹھانا چاہتے تھے وہ نہیں اٹھا پائے ہم نے اس کے لیے منصوبہ بندی پلاننگ کا آغاز کر دیا ہے مختلف معاشی ماہرین سے کئی نشستیں ہو چکی ہیں اور سب سے بڑی بات ہے جب لوگوں کا ہمیں اعتماد حاصل ہوگا اس اعتماد کی بنیاد پر ہم بزنس کمیونٹی کے اعتماد کو بحال کریں گے اس وقت کیفیت یہ ہے کہ اٹھاسی فیصد جو بزنس کمیونٹی ہے انہوں نے اس حکومت کی معاشی پالیسیز پر عدم اعتماد کا اظہار کر دیا ہے یہ لیٹسٹ جو ایک سروے بتا رہا ہے انشاءاللہ ہم اس اعتماد کو بحال کریں گے ہم معاشی اصلاحات میں کرائیں گے جس سے کہ پاکستان کو معاشی طور پر ہم مستحکم انشاءاللہ کرنے کا پورا پلان برتب کر رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کے ساتھ جو بیکڈور مذاکرات ہو رہے ہیں اس سے آپ کیا سمجھتے کوئی نتیجہ نکلے گا یا کوئی اور لاحامل اکتہ دیکھئے ہم نے مذاکرات سے کبھی انکار نہیں کیا مذاکرات ہوتے ہیں لیکن ہمیں موجودہ حکومت مذاکرات پر سنجیدہ دکھائی نہیں دیتی وہ چاہتے ہیں گفتن نشستن پر خاصتن ہم بامانی مذاکرات چاہتے ہیں اور ان کا ہمیں ارادہ ایسا دکھائی نہیں دیتا ان کا اپنا ایجنڈا ہے ان کا ایجنڈا کیا ہے ہم چاہتے ہیں انتخابات وہ چاہتے ہیں اعتصاب کے کیسز سے چھٹکارا ان کا ایجنڈا ہے کہ جو ان کے کرپشن کے کیسز ہیں وہ جلد جلد ختم ہو آپ نے دیکھا بہت سے لوگ ڈرائی کلین ہو چکے ہیں اور بہت ہونے کے لیے تیار کھڑے ہیں اور وہ اس اپنے اوبجیکٹیف کو سامنے رکھتے ہوئے جو کہتے ہیں نا لے تو لال سے کام لے رہے ہیں اور کوئی سنجیدہ مذاکرات کا عمل جو ہے ان کے ساتھ شروع نہیں ہو سکا سبلیہ تحلیل کر میں کیوں لی کیا آپ کے ساتھ کھڑی ہے اور مونس علائی کے بیانہ آپ نے دیکھئے نہیں میں آپ سے تفاق نہیں کرتا مونس علائی صاحب نے پرویز علائی صاحب نے کہا ہم نے یہ اختیار عمران خان کو دیا ہے جب وہ فیصلہ کریں گے ہم آمین کہیں گے اب اس کو آپ کوئی اور اس کو کوئی اور رنگ دینا چاہیں تو آپ دے سکتے ہیں لیکن مجھے ان کے بیانات میں کوئی ایسا ابحام دکھائی نہیں دیا امران خان پہلے کہہ چکے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ مجھے موثر منڈیٹ ملے میرے پاس اتنی اکثریت ہو کہ میں مختلف ایکائیوں میں اور مرکز میں اپنی مرضی کی حکومت بنا سکوں اور عوام کے مفاد میں ان پالیسیز کا نفاظ کر سکوں اس کے بغیر اگر کوئی لنگڑی لولی حکومت ملتی ہے تو اس سے لوگوں کے مسائل حل نہیں ہوں گے اب پاکستان کے لوگوں کو فیصلہ کرنا ہے پاکستان کے لوگوں کو فیصلہ کرنا ہے کہ کیا وہ چھوٹی چھوٹی گروہی چیزوں سے بالاتر ہو کر ملک کے مفاد میں کوئی بڑا فیصلہ کرنے کی سوچ رکھتے ہیں اگر لوگوں نے بڑا فیصلہ کیا تو انشاءاللہ ملک جو ہے پٹھڑی سے اترا ہوا ہے وہ پٹھڑی میں دوبارہ چڑ جائے گا